موسیقی پورے دیش میں لائن آڈر پر کام ہو رہا ہے پولیس کی جو چھٹیاں تھی وہیں رست کر دی گئی ہیں اور کہیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاسن پر شاسن اس کو لے کر بہت کمبھیرتا سے کام بے رہا ہے لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں تو کھرگون جلے میں بہت مہتبون کام ہو رہا ہے کھرگون کلیمتر وپال ڈاڈجی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کام کیا ہے اور وہ کام دنیا بھر کے لیے کیسے مثال بن سکتا ہے اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں ساتھیوں میں نے کھرگون میں سب سے پہلا سوچا کہ ہم کمیونکیشن کو پروپر نیول پر بڑھائیں گاؤں تک لے جائیں اسٹیبلیس کریں گاؤں تک اس لئے ہم نے جنس گاؤں کی کوڈنیشن کمیٹیا بنائی ہے پرتے گاؤں میں دس سے پندرہ آدم کی کوڈنیشن کمیٹی ہے جس میں وہ پرمک فرکتے سامل کیے گئے ہیں جس کی کی ووئیس مردن ہے جو جنتہ کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں یا جنتہ کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہر ایک گاؤں میں ہماری ووئیس پہنچ گئی ہے ہم لوگ لگاتاروں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کمیونکیٹشن میں ہیں ہم نے دوسرا کام کیا ہے ہم ہستاکشہ ابھیان چالو کر دیا ہے پچھلے ساتھا دن سے یہ ہستاکشہ ابھیان چال رہا ہے میرا کھرگون میرا ماں اس نام سے ہم نے دیا ایک سپت کر رہی ہے اور سبی سے سپت پر سائن کر آ رہا ہے میرا کھرگون میرے ماں کے نام سے ہم کھرگون میں امن چین اور بھائی چارہ اور شانتی ورستہ بنائے رکھیں گے اس پرکار کے سپت ہر وقتی لے رہے ہیں ابھی دو دن پہلے تک چالیس جار سے زیادہ آدمیوں نے سپت لے چکے تھے اور یہ کنچنیو ہم یہاں چلا رکھا ہے ہر گاؤں میں اور شہر میں جا کر اس پر سپت دلائی جا رہی ہے ہم نے اس کے ساتھ ہی ہمارے نئے پروبیشنرز آئے تھے نائب تسلدار اور سب انسپیکٹرز ان کو دیکھتے ہوئے جب ہماری بیٹھا گری تھی لاؤنڈر بیٹھا گری تھی پولیس پرساشن اور ملسٹرز کے بیچ میں تو میرے دیماغ میں کلک کیا کہ کیوں نہ ہم جلدی سے ان کو ٹرین کریں اور اسی لئے ہم نے رائٹ ڈریلز کروا ہی ہے دھانہ لیول تک ہم نے رائٹ ڈریلز کروا دی ہے کہ سب ہی سمجھ سکیں کہ ہمیں رائٹ ہونے پر یا کوئی دنگا ہونے پر ہم کیسے اس کو ریسپونس کریں گے اور کیسے ہم اس پر کنٹرول کریں گے یہ ہم پریس کے مادیم سے ہم نے اس کو پرچاوک میں کیا ہے اور جنتہ کے دیماغ میں یہ بھی ڈال دیا ہے کہ ہم سترک ہیں ہم سمجھ دنسیل ہیں ہم کسی بھی سکتی سے نپٹنے کے لئے تیار ہیں اور ہم شانتی بستہ بنایے رکھنے کے لئے درد سنکرپیت ہیں جس طرح کی شروعات کھرگول جلے میں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پورے دیش میں ہوگی تو بھائیچاری کی بات ہوگی شانتی کی بات ہوگی اور کسی بھی طرح کا کوئی اپدلو نہیں ہوگا آپ دیکھتے رہے